مارکس بھرتی کیاوے فیکٹری میں اس سے ہمیشہ اس سے بھی زیادہ لوگ باہر ہوتے ہیں جو اس سے بھی کم قیمت پہ کام کرنے کے لئے تیار اس وقت آپ پاکستان کے پورے ملک کے آداد و شمار اٹھائیں گے تو لیبر فورس میں ہماری کل لیبر فورس تقریباً کوئی بارہ بارہ کروڑ ہے اس کل لیبر فورس میں سے صرف چالیس فیصد اس کیٹگری میں شمار باقی دنیا کے یا باقی مفقرین ہو یا نظریات رکھنے والے لوگ ہو کوم پرست ہو ترہ ترہ کے لبرلز ہو صاف ظاہر ہے خود ڈومننٹ آئیڈیالوجی کے جو پیروکار ہوں ان سے تو مختلف ہیں ہی ہیں بڑی ایون مختلف اور طرح کے سیاست کرنے والے جن کو آپ کسی نہ کسی طرح سے مزائمتی دارے میں ڈال سکتے ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ کہ ہم ہر چیز کو ایک ٹوٹیلٹی کے طور پر دیکھتے ہیں اس سماج کا مسئلہ عالمی نظام کے ساتھ جڑاوا ہے اور ایون مولیکیولر لیول پہ آپ دیکھیں اس سماج کا ایک باشندہ آج ہم ایک دوست سے ملنے گے جو کہ اور یہ تو ایک بندہ تھا یہاں پہ تو آئے روز آپ مزدور دیکھیں گے یہاں بھی رہتا ہے اور دبائی جا کر مزدوری بھی کرتا ہے وہ عالمی نظام کے اندر پایا جاتا ہے چاہے آپ اس کو ایک براڈ میکرو سکیل پہ سمجھیں یا مولیکیولر لیول پہ بھی سمجھیں اور مقصد کہنے کا یہ کہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں چونکہ آج سن ڈوباوا ہے اس وجہ سے کیونکہ آج سن ڈوباوا ہے کال پھر ڈوبے گا لیکن یہ اس خطے کے اندر مجموعی طور پر اور انہیں ایک اس پورے پلانٹ کا سوال ہے کہ سم کا انتظام نہیں ہے کوئی ان کو مچھر کھا رہے ہیں ڈینگی کھا رہے ہیں یہ ایک تبکاتی جنگ ہے تبکاتی کسیس کلاس وارفیر کہ اسی سن کی دھرتی میں جہاں پہ ایک جگہ ڈوباوا ہے تو دوسری طرف آپ کو محل ملے گا وہاں پہ آپ کو جاگردار ملے گا وہاں پہ آپ کو یعنی کہ سرکاری اہلکار ملیں گے گھومتے پھرتے ہوئے چاہے وہ ایڈ اپنی منمرضی سے تقسیم کر رہے ہو یا وہ خود کھاوپیو پروگرام کر رہے ہو یہ ایک تبکاتی جنگ ہے اور بوران کی کیفیت میں اور کلائمٹ ایک ایسا مسئلہ جس نے تبکاتی سوال کو اور تبکاتی جنگ کو اور زیادہ شدید بنا دینا ہے اور بنا چکا ہے دس میں دوزار دس میں سندھ کے اندر سندھ کا سب سے بڑا جو شہر ہے کراچی کے اندر آپ سب واقف ہیں کہ سنتالیس انیس سو سنتالیس میں کراچی کی عبادی تین سے چار لاکھ تھی بارحال جو بھی ہے ایک بے مثال مطلب ایکسپینشن ہے لیکن ہسٹوریکلی کراچی شہر میں جو مائیگرنٹس آئے پشتون بہت آئے پنجابی بہت آئے سرائکی آئے گلگت بلتستان کے نوجوان آ کر بھی کراچی میں پڑتے ہیں کشمیر کے بھی انڈیجنس سندھیز کی مائیگریشن بڑے پیمانے پر کراچی شہر میں سب سے بڑی مائیگریشن دوزار دس میں ہوئی اس کے ہمارے پاس عداد و شمار نہیں ہے لیکن جو انیکڈوٹل ایویڈنس ہے اب سندھ میں بھی جیسے باقی اس پورے خطے میں اب یعنی کہ کٹائی کے سیزن میں سیزنل لیبر مائیگریشنز ہوتی ہیں عورتیں بہت زیادہ مطلب کھیتوں میں تو اب وہ تو ان کے لیے تو زندگی موت کا سوال تھا اب تو ان دی ایپسنس ایک سیزن کے بھی ایپسنس میں تو وہ تو کہیں جائیں گے نا کوئی کام کاج تلاش یہ غائب نہیں ہو سکتے وہ دہات سے بے دخل ہوتا ہے اس طرح کے واقعے کی وجہ سے یا ملک ریاض کی بدماشی کی وجہ سے یا کسی اور خطے میں جیسے آپ شمال میں جائیں گے بلوجستان میں جائیں گے تو جنگ باقاعدہ جنگ کی وجہ سے وجوات تو بہت ہیں جس میں کلائمٹ کرائسس تو ایک ہے اور اس میں بھی پانی کا بہت زیادہ بہاو آنا بارش ہونا تو ایک ہے اس خطے میں تو لانگ ٹرم کرائسس تو پانی کا زیادہ ہونے کا نہیں ہے پانی کا کم ہونے کا ہے یہاں پہ تو لانگ ٹرم کرائسس ایکسٹریم ہیٹ کا ہے یہ سائنس بتا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس خطے میں ڈیزرٹیفیکیشن کا لانگ ٹرم جو خدشہ ہے تو یہ جب آبادی اس سے سرپلس ہو جاتی یعنی کہ وہ دہات میں بھی اس کے لیے اب جگہ نہیں ہے کہ وہ فصل کی کٹائی کے موسم میں سیزنل لیبر کے طور پر آئے تو وہ کدھر جائے شہر میں آتا ہے تو شہر میں کراچی شہر میں نعرہ لگانا شروع لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی سندھ کے چور اور ڈکیت آ رہے ہیں ہمارے مال کو لوٹنے کے لیے وہاں پہ بھی گنجائش نہیں کہ دادو میں بھی مجھے لگا کہ ایک شوق ہے کوئی حل چل نہیں ہے کوئی لوگ چیخ و پکار نہیں کر رہے دوستوں نے کہا کہ لوگوں نے اتجاج کیا کل بات ہو رہی تھی تو دوستوں نے بات لوگوں نے اتجاج کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں کوئی جواب ہی نہیں کچھ بھی نہیں خاموشی تو ایک جنس نم نس سن کا ایک جیسے ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ بس اب دربدر ہیں آپ نے خود اپنے آپ کو سنبھال لیں نہ اس پہ کوئی بیس ہے نہ اس پہ کوئی لکھ رہا ہے نہ اس پہ کوئی باتچیت ہے یہ ایسے ہے کہ ان لوگوں کو بس زمین کھا جائے یہ غائب ہو جائیں لیکن افکورس ہم جانتے ہیں کہ یہ غائب نہیں ہوں گے یہ سرپلس ہوں گے جو میں نے آپ کو کہا کہ اب سرمایہ دار پیسہ کماتا ہے فیکٹری لگانے سے بہتر ہے کہ وہ ہاؤزنگز تو اس میں تو ماشاءاللہ وردی والے تو پیش پیش ہیں سب سے آگے ہیں تو وہ قومی سلامتی نہیں بیچیں گے ہمیں اس پر پردہ ڈالنے کے لئے تو وہ تو بیچتے رہیں لیکن میں آپ سے گزارش میرا کہنے کا یہ کہ یہ سارے سوال ہم اٹھاتے رہیں لیکن اب ہمیں کلائیمٹ کے کوئیسٹن کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے اندر شدت آنے کی بات ہے اب جس معاشی نظام عالمی سے لے کر نیچے تک اس کی شاخیں تو پرانی ہوں گی جیسے آپ کے مقامی جو جاگیردار ہیں جو اس وقت اس طبقاتی کلاس وارفیر میں جن کا ایک بہت کلیدی کردار ہے یہاں پہ آ کر انگریز نے جاگیردار کو ملکیت دی تو ہاری کو غلام کے طور پر سرف جس کو ہم انگریزی اس بان میں کہتے ہیں سرف ڈم which is a form of slavery semi slavery آپ کہہ لیں کہ جس میں economic coercion market کی coercion جو ہے اور extra economic coercion جس کو ہم اور آپ یعنی کہ culture میں اکثر ایک کی art میں ہم اس کو explain کرتے ہیں کہ جی بڑا پن you know patronage patriarchy مختلف شکلوں میں سال پہلے آپ اندازہ کریں اس figure کا حیران ہو جائیں گے سوچ لیکن basically جس کو ہم fluctuating temperatures کہتے ہیں اور اس طرح کے catastrophic events جیسے بارش بہت زیادہ ہو گئی ساڑھے سات سو فیصد بارش زیادہ سندھ میں ہوئی ساڑھے سات سو فیصد عام معمول کے نسبت بلوچستان میں ساڑھے چار سو فیصد تھی اس سے فوراں پہلے گرمی شدید گرمی آپ کے ہاں تو کم ہوتی ہیں ہم تو اس ملک کے شمال میں رہتے ہیں تھنڈے علاقے میں تو جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور گرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے کوئی دو مہینے کا ایک پورا سیزن ہے اس کو ہم بہار کہتے ہیں اور بہار کے سیزن مگر میں اس لیے بہت پہچانتا ہوں کیونکہ اس کے اندر مجھے شدید آلرجی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ مارچ کی شروع میں سردی ختم ہوتی ہے اور مارچ کی شروع میں گرمی شروع ہو جاتی ہے کوئی بہار تھا ہی نہیں دیکھیں ہیں کیونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے تو جا کر قبضہ ہوتا ہے انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے پانی زمین جنگل کو بے دردی سے ذریعہ منافع بنا کر ملکاٹ پیٹ یا اس کی ادھر سے بند باننا ادھر سے نیر نکالنا بظاہر تو بڑی ترقی ہوئی اور ایک عرصے تک اس لیے تو انجنئرنگ سائنس کے بارے میں اتنا آج بھی لوگ نشے کے طور پر کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں انجنئر ہونا اور بہت خوبصورت شاندار تقریر کرنے وہ بہت اچھے اوریٹر ہیں پتہ نہیں وہ اس والے کلائمٹ ریپریشن اور کلونیلزم کی بھی بات کریں گے کہ جو سند میں جاگرداری ہے کیونکہ وہ بھی اس کا ایک گلوبل سکیل ہے اور ایک لوکل سکیل ہے یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں آپ ریپریشنز کی بات ضرور کریں لیکن پھر اس کا بھی تو بتائیں کہ دادو میں دو مہینے کے بعد آپ کیوں نہیں پانی رہا سے ڈرین کر سکے اور یہ جاگرداری کی بدولت بھی ہے اور ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ اس میگا انفرسٹرکچر کی بدولت بھی ہے جس کو آج سے دو تین سو سال سے ہمیں بیچا جا رہا ہے کہ یہ ایک زبردست انجینئرنگ سائنس ہے اور یہ فطرت کو انسان کے استعمال کے لیے لانے کا نام ہے اور اب بس آپ اس کو بناتے چلے جائیں یہ جو براجز اور کنالز ہیں آپ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ جو ہوا یہاں پہ جو پانی ڈرین نہ ہونی کی وجہ is because نیچرل ڈرین امپیڈ کر کے آپ نے میگا انفرسٹرکچر کنسٹرکٹ کیا ہے یہ آپ پورے نالا بنا رہے ہیں in the name of ڈریننگ down to the sea اور اس وقت بھی ہم کہتے ہیں ایک تو ڈیلٹا اس وقت بھی تباہ حال تھا ڈیلٹا میں رہنے والے کیٹی بندر جیسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس وقت بھی برباد ہوئے تھے سمندر کا پانی اس وقت بھی اوپر آ رہا تھا کوٹری کے نیچے پانی اس وقت بھی نہیں تھا بیس سال پرانی بات ہے جاگیداری پہ میں بات ہی نہیں کروں گا بھی کیوں نہیں کروں گا میں بات مقامی سطح پہ تو انہوں نے وہاں پہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس سماج میں اس کی کلچرل مورز کے ساتھ اس کے تمام تر چیزوں کے ساتھ تو یہ سارے سوال جڑے میں نہیں تو کیا ہیں تو اس لئے بلکل ہم مانگیں شور ڈالیں لیکن تھوڑا سا کھل کر کریں پھر امپائر اور امپیرلزم کی بات کریں پھر صرف ادھر کی بات تو نہ کریں کہ بھئی ہمیں ریپریشنز دی جائیں کہ آپ نے امیشنز زیادہ کیے وہی حکومت بڑے فخر سے کہتی ہے ایم ایم ایف ایم ایف کوئی عوام دوست دارہ ہے ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کرزے ماف کریں دوسری طرف آئی ایم ایف صحیح مرشد جو بھی آپ کہیں گے ہم تیار کرزہ دے دو بس تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے میں دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہم دعویٰ کیوں کریں گے کہ شورٹ ٹرم میں یہ جادو کی چھڑی سے یہ چیزیں ہو جائیں گی لیکن اگر سے ابھی سے ہمارا یہ بیانیا نہیں ہوگا تو پانچ سال بعد جب ایک اور once in a generation ایونٹ آئے گا تو ہم یہی پھر سے باتیں کر رہے ہوں گے ہم پھر سے LBOD اور RBOD کو پیٹ رہے ہوں گے ہم کہیں سے تو ہم نے بیانیا جو کہ گونج سکے اور میرا خیال ہے یہ بورانات ایسے ہیں کہ اگر ہم کم اپنے صفوں کو درست کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں اس لیے میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ سندھ کی دھرتی ہے اور اس دھرتی میں جو نوجوان کسی بھی سیاست کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں اپنے قوم اور انہیں کے کسی سطح پر کسی قوم پر سیاست کی طرف اس کا سمجھیں الگ سے میری مرضی میرا دماغ اور میری تاریخ کا متعلیہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ یہ الگ سے حل ہو نہیں سکتا یہ possible نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پہلے اور بعد میں کچھ اور یہ concurrent crises ہیں اور جو پلے آؤٹ کر رہے ہیں اب یہ ہونے والا ہے میں آپ کو بتا چک ہوں شہر میں لوگ دربدر ہو کر آئیں گے گوربچوف ابھی ہمارا کوئی ہیرو تو نہیں ہے لیکن گوربچوف ابھی مرا ہے نا آپ کو سب جانتے ہیں حال میں گوربچوف جو کہ سوویچ اونین کا آخری سربراہ تھا یا کومنس پارٹی کا آخری سیکٹری جنرل تھا تو جب معایدہ ہو رہا تھا جورج بوش جس نے افغانستان پر حملہ کی اس کے باپ سے جو اس وقت امریکی صدر تھا تو ان کا کوئی معایدہ ہو رہا تھا کہ کس بہانے تو انہیں ٹیررزم کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن مجموعی طور پر جو سکینڈل ہے جو کٹیسٹریفی ہے وہ کیپٹلزم ہے اس کی اپنی انٹرنل لوجک میں کامپاؤنڈ گروت ہے میں کر دی ہے کہ میں کیا کسی کو ذمہ دار ٹھہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا آج میں دیکھ رہی ہوں کیا ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جک مار رہے ہیں اور وہ ایک ایسا انسان ہوگا ہمیں سب بننا ہوگا اور تمام سوالوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوگا پھر کوئی رستہ نکلے گا ورنہ ہم گائے بگائے کوئی بھاگ دوڑ کر کے زبردست کام کریں گے لیکن اتنے سارے سرپلس پاپیولیشنز کو ہم اس طرح سنبھال نہیں سنبھال نہیں سکتے ہمارا کام کچھ چلو آج نہ سہی کوئی آنے والے دس پندرہ سال بعد کچھ بہتر جاندار چیز بنانا ہے تاکہ تینک موسیقی موسیقی